نمسکار دوستو ہم پھر سے آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوئے ہیں ہمی دو سلسلے جو آج بھی کارناموں میں لگا ہوا ہے جی ہاں میں بات کروں جی بچ کے بینڈم یہ بارے میں ہم دکھاتے ہیں وہ چیز تصویریں جو ساید آپ نے کبھی دیکھی ہوگی دوستی کی وہ مثال کیونکہ ہم ٹی وی پہ کچھ اور ریل میں پر دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے کی چیزیں کو آپ کو ہم رگ رو کر آ رہے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو کچھ ہلگ انداز میں میتاب مانایا چیا بچن کے ساتھ وہ پل وہ سلسلے جب فیلم بنا رہے تھے اس سمیے کی یہ سین ہے جو آج بھی ہمیں تاجہ تحیر کر دیتی ہیں اور سب کو ہم کو گدگد کرتی ہے میتاب جی اپنے پیتا کے ساتھ ادھر اپیل کپور جی کے ساتھ سارے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پریم سے پورے ایکٹرز اپنے آل آج بھی قائم ہے کہتے ہیں سریر رہے نہ رہے لیکن یادیں ہمیسہ بستی رہتی ہیں اور انہیں کون چھین سکتا ہے چھننے والا بھی کوئی نہیں چھن سکتا جب تک اوپر والا پرور جگار نہیں چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے سولے فیلم دیکھی ہوگی یہ سولے فیلم میں لگتا ہے کہ یہ فیلم مقدم حقیقت ہے اکسلیت ہے لیکن پردے کے پیچھے ان لوگوں کا پریم بھاو کچھ الگ رہتا ہے یہ ابھی نیتہ ہے صرف ابھی نیتہ اور یہ جو اصلیت جو حقیقت جو سکسیت ہے وہ الگ بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرڈی برمنجی سائد میوزک دینے والے نمبر ون میں اور امیتہ کو ہر ہیٹ کرنے والے سب سے آگئی یہی میوزک میکی چھمکی اپنے ماتا کے ساتھ امیتہ بچھن اس سمعے کا یہ فوٹو ہے پیتا جی کے ساتھ ہریون سرائے بچھن اور انیل کپور جی کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو بالی اٹھ کے جھکاس والے ہیرو ہیں جی ہاں ادھر آپ دے سکتے ہیں سنیل دت کے ساتھ اور جیکی سراب سب کے ساتھ یسین سید آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور یہ ان کی ہیں پوتی اور ایسوری آرائے کی بیٹی جی ہاں مطاب کی بہو کی بیٹی یعنی ان کی مطاب کی ناتنی کا وہ جو سب کے سامنے پیست ہی کیا جاتا وہ آپ کو ہم دکھانے جا رہا ہے مہان نائک مہان سدنی ہن سنیوار کی رات ان کے فلمیں جب چلتی تھی لوگ لوگ دور دور سے دوڑ دوڑ کے آتے تھے اور ان کے فلمیں دیکھنے کے لیے ایک سے ایک لائن لگ جاتی تھی بھی یا جیسے کچھ کہنا مسکل ہے اور ان کے کچھ ہنسین وہ وقت کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ پولٹیس کے نیتا لوگ بھی ہیں جس میں لالو پرسات یاد ہو جی اور ادھر آپ ملائم سنگھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ساتھ میں ان کے پرچار کرتے ہوئے مطاب جی نظر آئے تھے اور وہ بات اود پل ہے وہ سین ہے وہ جب سکرین جب وائیڈ چلتی تھی اور ادھر دلپ کمارا اور راج کمارا کے ساتھ میں وہ یاد ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے سریر چلا جائے گا لیکن مثال ان کی کامیاب رہی گی دوستی کی آج بھی لوگ کہتے ہیں مطاب کا وہ جائے جو کس طرح سنگ کا ریل کچھ ہلک ریل کچھ ہلک پردے کے پیچھے کچھ ہلک سب کچھ ہلک بس ایک یادیں اور دوستی لے شکرائب کی دیر چینل کو لائچ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے جائے ہی نمسکار